دوستو میں نے ابھی تک 8 سے 10 ایسے پیپر بیگ منفیکچر کو دیکھا ہے جو مینویل پیپر بیگ بنا کے اور دوسروں کے اپنے پیپر بیگ کو پرنٹ کر آ کے اپنے ٹھیلے کے جگہ اپنے تیار بیگ کو اپنے کسٹمر کے پاس پہنچاتے تھے اور دوستو آج ان کے پاس ان کے پاس ان کے خود کی اچھی فلیکس و پرنٹنگ مسین فولی اٹومیٹک پیپر بیگ مسین اور اپنی خود کی ٹرانسپورٹ کی گاڑی ہیں دوستو انہوں نے 5 سے 6 سال میں اپنے پیپر بیگ کے بزنس کو اپنی مینک کے دم پر یہاں تک پہنچایا ہے دوستو اس بزنس میں انیلیشمنٹ ہو ہے بڑھ پروفیٹ آف مارلین اس سے کہیں زیادہ ہے آج کل ہر چھوٹی بڑی کمپنی پیپر بیگ کا یوز کرتی ہے اپنے پوڈکٹس کے لئے دوستو پلاسٹک بیگ ہونے کے قارن پیپر بیگ کافی زیادہ یوز ہونے لگے ہیں آج کل مالز، ہسپیٹلز، گارمنٹ ساپ، سویٹ ساپ، پوڈ ریسٹورینٹ یا اور بھی دوسری جگہ پہ پیپر بیگ کا یوز کافی ماطرہ میں ہونے لگا ہے گاہوں سے زیادہ سہروں میں اس کا یوز ہوتا ہے دوستو یہ بیگ جتنی احسانی سے مینفیکچر ہوتے ہیں بکتے اتنے ہی مہنے ہیں دوستو آنے والے سمجھ میں پلاسٹک بیگز کے یوز بلکل بند ہو جانے والے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ اور بھی زیادہ بڑھنے والی ہیں یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت اور ایکو فرینڈلی ہوتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے جریعے ہم جانیں گے کہ ہم کیسے اپنا خود کا پیپر بیگ کا بزنس رو کر سکتے ہیں کون کون سے مسین اور راو میٹریلز کی جورت ہوگی مسین کہاں سے کھری سکتے ہیں کیسے پیپر بیگز بنا سکتے ہیں بچوں سے لے کر بڑھو تک سبھی پیپر بیگز کا استعمال آسانی سے کر سکتے ہیں یہ بیگز پلاسٹک کے مقابلے کافی بہتر ہیں اور ان بیگز کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں آسانی سے کیری بھی کیا جا سکتا ہے دو پیپر کا رول لگانا ہوتا ہے جس کے جریعے مسین پیپر کے رول سے پیپر بیگز بنا گیتی ہیں یہ مسین سیٹ فیٹ کے کمپیریزن تیج ہوتی ہے اور اس سے زیادہ پروڈکشن دیتی ہیں دوستو اس مسین کی ٹریننگ ساتھ یہاں سے مسین کھری دیں گے وہاں سے آپ کو مل جائے گی یا پھر اگر آپ کو ان سے بولیں گے تو وہ اپنا ایک انجینئر آپ کے پاس بھیج دیں گے جو آپ کے مسین کے انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے اپریٹر کو اس کے ٹریننگ بھی دے گا دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پرنٹنگ مسین بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک فلیکسو پرنٹنگ مسین بھی خریدنی پڑے گی جس کے جریعے آپ اپنے پیپر پر کسٹمر کے ڈیجائن کو پرنٹ کر سکتے ہیں بہتر ہوگا دوستو کی شروعات میں آپ پرنٹنگ کہیں باہر سے کرا لیں کیونکہ یہ مسین تھوڑی مہنگی آتی ہے اور اس کے لیے آپ کو کلر اور پرنٹنگ کی اچھی نولیج بھی ہونی چاہیے بہت سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں یا پھر اب دو یا تین کلر کی پرنٹنگ والی پیپر بیگ مسین بھی لے سکتے ہیں یہ مسین نورمل پیپر بیگ مسین سے تھوڑی مہنگی آتی ہے ویسے نورمل پیپر بیگ مسین ایک گھنٹے میں سات ہزار سے آٹھ ہزار پیپر بیگ کا پروڈکسن بڑی آسانی سے کر لیتی ہیں پیپر بیگ میکنگ مسین کے ساتھ ساتھ آپ کو دو تین چھوٹی چھوٹی مسین کی اور جدت پڑے گی جیسے راوپ میکنگ مسین جس کے جریعے آپ اپنے بیگز کے ہنڈل بنائیں گے اس کے علاوہ آئی لیٹ مسین اور کٹنگ مسین جو بیگ میں آئی لیٹ لگانے کے یا پھر بیگ کے لیے سلٹس کٹنے کے کام بھی آئی گی پیپر بیگ موسیقی 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 دوستو آپ کو اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنا بہت جو دی ہوتا ہے اس کے لیے آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایک آدمی صرف مارکیٹنگ کا کام سنبھالے اور الگ الگ جگہ ہو پر جیسے بھی مالز بیکری سوپ چپال سوپ جنرلسٹ اور ریتیل آؤٹلٹ گارمنٹ سوپ موسیقی 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 موسیقی